ناظرین آدھا آپ دیکھ رہے ہیں ایون ٹی وی ایون ٹی وی میں آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم ہے آج کی اہم خبر ریچور کوئیٹ اینڈ ایسولیشن سنٹر کا افتتہ ریچور شہر کے اگریکلچر یونیورسٹی کیمپ میں واقعے مائنارٹی ہسٹل میں آج کوئیٹ کیر اینڈ ایسولیشن سنٹر کا افتتہ عمل میں آیا اس سنٹر کو وقت انسٹیوشن ریچورس سی اے ٹی اور مرسی مشن کے اشتراک سے چلایا جا رہا ہے اس سنٹر میں مائن کوئیٹ مریضوں کو اور ایسولیشن کے لیے داخلہ دیا جائے گا جو کہ کسی فیزیشن ڈاکٹر کے لیے لیٹر پر منصر کرے گا اس سنٹر میں معمولی فیض رکھی گئی ہے بیس تا چوبیس ہزار روپیوں میں ڈاکٹر کی فیض بیڈ وغیرہ تمام تر سہولیہ دی جائے گی عدویات اور آکسیجن کم از کم قیمت پر فرام کیے جائیں گے تین وقت کھانے کا انتظام ایفا فانڈیشن کی جانب سے محبت رہے گا مریضوں کے لیے سپریٹ روم جس میں بات روم وغیرہ کی سہولت بھی رہے گی اس کوئیٹ کیر سنٹر میں مہار ڈاکٹر کی ٹیم کے خدمات حاصل رہے گی اس ٹیم میں ڈاکٹر صدیم حسین ڈاکٹر تنویر ڈاکٹر باسید لطیف ڈاکٹر وسیم ڈاکٹر فیاض الدین ڈاکٹر عدمیر پارشاہ اور دیگر شامل ہیں مزید جانکاری کے لیے ڈاکٹر ندیم ڈاکٹر بندہ نواز اور ریاض سے رابط کیا جا سکتا ہے یہ سنٹر قوم ملت کے لیے جس کے لیے قوم کے فنڈ غائدین اسلم پارشاہ اور جیس ساجی سمیر کے علاوہ دیگر سماجی کارکنان افراد نے عطیہ پیش کیا افتتہ کے موقع پر کانگریرز اخلیتی سلک کے زلہ صدر اور رکنے پل دیا جیس ساجی سمیر نے آکسیجن کس کا عطیہ بھی پیش کیا اس کے علاوہ مہانہ اخراجات میں مدد کرنے کا وعدہ کیا سابقہ رکنے زلہ پنچاہیت اسلم پارشاہ نے اور جماعت اسلامی نے بھی مہانہ اخراجات میں امداد کا وعدہ کیا ایفا فانڈیشن بھی اس سنٹر کے ساتھ تعاون کر رہی ہے آج افتتہ کے موقع پر حافظ و خاری مولانا محبوب عالم خطیب و امام مجید نور شاہ زہر آباد اسلم پاشا جیس ساجی سمیر ڈاکٹر ندیم وقف آفیسر سید عمیر خواجہ اسلم ڈاکٹر رزا قسطات آسیم الدین اکتر محمد آسیف خاضی اور دیگر بھی موجود تھے ناظرین کچھ ٹیکنیکل وجہات کی وجہ سے ہمارا یہ ایون ٹی وی چینل ہاں ایک ہفتے کے لیے بن کیا گیا ہے آپ اسی چینل پر دیکھئے زیادہ سے زیادہ سبکرائب کریے لائک کریے شیئر کریے بیل ایکون کو دبائیے شکریہ خدا حافظ